اسلام علیکم and welcome back دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے لاراول 6 کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ 55 میں خوشحمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لاراول 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم پولیسیز پر بات کریں گے کہ پولیسیز کو کس طریقے سے create کرتے ہیں پولیسیز کو کس طریقے سے use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پولیسیز اور gates میں کیا کیا ڈیفرنسیز ہیں اور کب ہمیں پولیسیز کو use کرنا چاہیے اور کب ہمیں gates کو define کرنا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو ٹوٹوریل کو end تک ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو like بھی ضرور کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نوٹفیکیشن آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی لاروال 6 کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس لاروال 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو welcome back تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکچوال ٹوٹوریل کی طرف بڑھیں میں یہاں پر اپنے ایک سبسکرائبر کے question کا answer کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک question کیا تھا کہ اگر ہم register کی functionality کو disable کرنا چاہے ہم اپنے مطلب لاروال کے project کے اندر registration کی functionality کو front end سے disable کرنا چاہ رہے ہیں اور صرف اور صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو admin ہے وہ ہی user کو create کر سکے اور پھر ان کو email کر دے اور وہ user پھر login ہو سکے تو register کو ہم نے basically disable کرنا ہے اس کا answer میں نے ان کو انہی کمنٹ کے reply میں کر دیا لیکن یہاں پر میں نے کہا چلو ویڈیو میں بھی بتا دوں کہ اگر کوئی اور ایسی functionality add کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے اس کے لئے simply آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ سبلیم ٹیکس میں اپنے ایڈیٹر میں آئیں اور وہاں پر routes کے اندر web.php میں جہاں پر آپ نے auth colon colon routes کا method create کیا ہوا ہے وہیں پر آپ کومہ ڈال کے register false کر دیں اب register false کرنے سے کیا ہوگا کہ جب میں اس page کو reload کروں گا تو ہمارا جو register والنا link ہے وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اب یہ اگر آپ یہاں سے open کریں گے اس کو تو یہ پھر بھی کام نہیں کرے گا تو اس طریقے سے ہم register کی functionality کو front end سے disable کر سکتے ہیں اور admin panel سے users کو create کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں واپس اس کو enable کر دیتا ہوں سو ہم نے اس register کی functionality کو دوبارہ سے enable کر دیا تو یہ تھا اس کو disable اور enable کرنے کا طریقہ in your laravel app اب ہم بڑھتے ہیں اپنے actual topic کی طرف جو کہ ہے policies کو تو اس سے پہلے last تین ویڈیو tutorials میں ہم نے gates کو discuss کیا تھا تین یا چار ویڈیو tutorials میں کہ gates کس طریقے سے کام کرتے ہیں gates کو کیسے define کیا جاتا ہے gates کو کس طریقے سے ہم as a middle where use کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنے certain actions کو stop کر سکتے ہیں action کو perform ہونے سے کس طریقے سے ہم ان کو views میں use کر سکتے ہیں تاکہ certain views جو ہے وہ load نہ ہو سکے for certain users تو یہ تمام کام ہم نے جو ہے وہ gates کو استعمال کرتے ہوئے perform کیا اب اگر آپ کی جو application ہے وہ بہت ہی complicated ہے بہت زیادہ اس میں models ہیں بہت زیادہ آپ نے اس میں permissions وغیرہ add کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر gates جو ہیں وہ بہت زیادہ complicated ہو جاتے ہیں even ہم نے الگ سے ایک gate class بھی create کی تھی تو gates کے لیے even اگر آپ الگ سے create بھی کر لیں پھر بھی آپ کو بار بار gates کو اسی art service provider کے اندر define کرنا پڑے گا پھر ان کو use کرنا پڑے گا تو یہ ایک time taking اور very hectic job ہے اور ہمارا جو art service provider کی file ہے وہ increase ہوتی جائے گی اور اس کے علاوہ وہ چونکہ multi functions perform کرنا شروع کر دے گی which is against the laws of object oriented programming جس میں جو پہلا principle ہے کہ ایک class کی single responsibility ہونی چاہیے all دو کہ اس class کی ایک ہی responsibility ہے authentication کی یا authorization کی تو اگر ہم authentication اور authorization دونوں کام ایک ہی class سے لے رہے ہوں گے تو that's not good thing تو ہم authorization کے لیے الگ سے policies create کر لیں گے اور ان policies کو ہم register کر دیں گے art service provider کے اندر even اگر ہم ایک unique name create کرتے ہیں اگر لارول کے pattern کو follow کرتے ہیں تو ہمیں register کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی policies کو وہ automatically load ہو جاتی ہیں جیسے ہی آپ لارول کی app کو run کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم perform کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا introduction تھا policies کا اور gates اور policies میں difference ہے اب policies کو create کیسے کیا جاتا ہے لارول recommend کرتا ہے کہ آپ جو بھی policies create کریں ان کو app کے اندر policies کے folder کے اندر create کریں اور اس کا جو naming convention ہے وہ اگر آپ اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ پہلا جو name کا portion ہے وہ آپ کے model کا name ہے اور next جو portion ہے وہ آپ کا policy word ہے تو prefix جو ہوگا وہ post ہوگا suffix جو ہوگا وہ policy ہوگا اگر آپ اس naming convention کے ساتھ اپنی policy create کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو اس model کے against register کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لارول automatically سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو policy ہے جس کا prefix model میں ہے اور suffix policy ہے اور یہ policies کے folder کے اندر ہے اور جو کہ app کے folder میں ہے so app policy کے اندر ہے ہم نے post policy کے نام سے ایک file create کیا ہے تو لارول کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ post policy.php file جو ہے یہ post model کے لیے ہے اور اس کے لیے ہم نے اس کو use کرنا ہے تو اس طریقے سے وہ automatically اس model کے against register ہو جائے گی اور automatically اس model کی object values کو وہ inherit کر لے گی تو یہ تھا policies اور gates کا introduction تو اب ہم بڑھتے ہیں کس طریقے سے ہم policies کو create کرتے ہیں کیسے ہم ان کے اندر methods کو create کرتے ہیں چلی اب اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں لارول کے اندر policies create کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک artisan کی command ہے جس کو php artisan کی مدد سے ہم execute کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں terminal پر آنا ہوگا اور یہاں پر ہم لکھیں گے php artisan make policy اور پھر policy کو جو بھی نام دینا چاہے for example میں post کے لیے یہ policy create کر رہا ہوں کہ post کو create کرنا edit کرنا update کرنا delete کرنا view کرنا certain user کے لیے allow ہو certain کے لیے نہ ہو تو میں پہلے model name prefix دیتا ہوں اس کے بعد میں policy word لکھ دیتا ہوں تو یہ ہے وہ naming convention جس کی ذریعے آپ اپنی policy کو register کیے بغیر پھر use کر سکتے اب میں نے اس کو create کر دیا تو یہ ہم نے name create کیا اور اس کے بعد ہم واپس sublime میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ policies کا ایک folder create ہو گیا اور اس کے اندر post policy.php file create ہو گی ہے automatically یہ app user کو inherit کر لے گی اور دوسرا اس کے اندر جو second parameter ہے اب وہ ہم post کا parameter دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اگر use app slash post بھی کر دیتا ہوں اب اس کے اندر functions کیا perform کرنے تو میں اپنے gates کے اندر جو post gate کے نام سے functions create کیے تھے میں انہیں کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر construct کے بعد میں ان کو paste کر دیتا ہوں یہ ہوگی ہمارے وہ سارے functions اب ان کو use کیسے کرنا ہے دوسرا جو difference ہے gates اور policies میں کہ gates کے اندر آپ یہاں پر simple ایک string id integer وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن جب آپ policy create کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں جو آپ کے parameters ہیں وہ models ہونے ضروری ہیں یا تو optional model ہو یا mandatory model ہو لیکن دونوں کے دونوں models ہو آپ ایک simple int value pass نہیں کر سکتے policy کے اندر تو اس لئے یہاں پر میں نے app user wrap post دونوں کو import کیا اور یہاں پر میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس user کا ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس post کا object ہے تو یہ automatically post کو ہم نے inject کیا if it was the post variable تو یہ dependency injection کے through automatically اس post کی values کو fetch کر لے گا اور یہاں پر simply ہم لکھ سکتے ہیں post user id so post کے اندر user id کو وہ compare کرے گا اب اس user id کے ساتھ دوسرا naming convention جو ہوتا ہے methods کا اس میں ہم جو ہے snake case کو use کرتے ہیں sorry camel case کو use کرتے ہیں اور camel case میں پہلا letter small ہوتا ہے اور next جتنے بھی letters ہوتے ہیں ان کا پہلا next جتنے بھی words ہوتے ہیں ان کا پہلا letter capital ہوتا ہے جیسے یہ edit action ہے جیسے یہ delete action ہے اب چونکہ ہم نے یہ policy create کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اب register بھی کرنا ہے تو چونکہ میں نے اس کا نام post policy رکھا ہے تو مجھے اس کو register کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اچھا یہاں پر بھی میں اس کو change کر دیتا ہوں تو یہ user ہے اور یہ ہمارے پاس post post ہے اس کے بعد یہاں پر بھی user ہے اور یہاں پر بھی post post ہے تو یہاں پر بھی اب ہمیں post user id اور post user underscore id تو یہ ہم نے changes کر لی اپنی policy کے اندر اب اس کو register کرنے کے لیے ہم providers کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر auth service provider کے اندر ہم اس section پر اس کو register کر دیتے ہیں تو register کرنے کے لیے یہاں پر میں use app slash post کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں so app slash post پھر اس کو array pass کرتا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر policy user object تو لے گی ہی لے گی جاتا پیرامیٹر second پیرامیٹر ہمیں اپنا model پروائیڈ کرنا پڑتا ہے second model so app slash policies slash post policy تو جیسے اس نے یہاں پر یہ دیکھئے suffix use کیا کہ پہلا model name ہونا چاہیے تو second policy word ہونا چاہیے suffix جو ہے یہ prefix ہے اور یہ والا prefix ہے اور یہ والا suffix ہے تو یہ naming convention میں نے دے دی اب ہمیں ان gates کی ضرورت نہیں رہی اس کو میں نے disable کر دیا اب وہاں پر ہم simple پہلے اپنے post کے اندر index.php میں آئیں گے تو resources کے اندر dashboard کے اندر post کے اندر index.blade.php میں ہم آئے اور یہاں پر can میں ہم نے جہاں پر pass کیا تھا id کو یہ دیکھیں اس کو یہاں پر ہمیں پورا post کا object pass کرنا ہوگا تو یہ is allowed کی جگہ اب چونکہ یہاں پر is allowed ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ آت post policy کے اندر بھی اس کو sorry is allowed کر دیتا ہوں یہ اس طریقے سے so is allowed edit action اور delete action یہ ہم نے save کر دیا تو یہاں پر بھی یہ actually define جو name کیا تھا ہم نے یہ string ہو سکتا کوئی name بھی ہو سکتا جو ہم نے آت service provider کے اندر یہ جو name دیا یہ کوئی name بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر use کیا تھا تو اسی کا نام اب ہم نے policy کے اندر as a function دے دیا تو اب ہماری جو functionality ہے وہ same رہی ہے صرف ہمیں کچھ چیزیں change کرنی پڑی جیسے اب ہم post کی ID صرف pass نہیں کر سکتے بلکہ پورا post کا object pass کریں گے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب آپ کہیں بھی policies کے اندر ID pass نہیں کر سکتے نہ ہی single string pass کر سکتے پورا object model آپ کو pass کرنا ہوگا تو اب ہم اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں فرنٹینٹ پہ تو میں login ہوتا ہوں تو اب میں admin panel پہ جاؤں گا میں post والے section پہ آتا ہوں تو یہ دیکھئے ہماری جو functionality ہے وہ same اسی طریقے سے کام کر رہی ہے یہ ہے views کی اب ہم بڑھتے ہیں اس کی طرح model کی طرف تو model ہمارا sorry not model controller جو ہے http کے اندر controllers کے اندر جو post controller ہم نے create کیا ہے یہاں پر ہم نے جو edit کے اندر changes کی تھی show کے بعد edit یہ edit ہے اس کے اندر یہ ہم نے response allow edit کیا تھا تو اس کو allow edit کریں گے اور یہاں پر پورا post کا object پاس کریں گے اسی طریقے سے ہم اس چیز کو use کریں گے اس کے اندر بھی update کے اندر بھی use کریں گے اس کی reason یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ user جو ہے وہ remotely اس post کو update کر سکے form کے بغیر وہ کسی curl کے through یا php کسی اور method کے through send کرتا ہے request تو اس کو update کر سکتا ہے اگر ہم update والے function میں اس gate کو apply نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے اس کو post کرنا یہ ادھر بھی post کر دیا چینج ہم نے اور یہاں پر بھی allow delete یہ ہم نے کر دیا اور یہاں پر ہم complete post object pass کریں گے single id pass نہیں کریں گے یہ ہو گیا اب ہم اس کو reload کرتے ہیں دیکھتے کوئی error تو نہیں کوئی error نہیں ہے اب میں اگر اپنی post کو edit کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے gate success تو لیکن اس نے edit والا show نہیں کیا سکرین تو ہم نے allow edit کیا تھا تو post policy کے اندر sorry allow audit نہیں ہوگا edit action ہے یا اس کو allow edit کر دیتے ہم یہاں پر اور یہاں پر allow delete کر دیتے تو یہ actually naming convention change کرنی تھی تو میں نے controller کے اندر allow edit کر دیا تو چلی وہاں پر بھی میں اس کو change کر دیا اب میں اس کو reload کرتا تو اب میں post کو edit کر گا تو اب میں اپنی post کو edit کر سکوں گا تو یہاں پر response ok ہوگیا یہ actually policy کے اندر ہم نے post policy create کیا اس میں response کو add تو کیا لیکن اس class کو use نہیں کیا use کر لیں گے اس کو make sure eliminate off access response here add کریں اس کے بعد اس کو reload کریں گے تو اب ہم اپنی post کو edit کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس success کا message آگیا true ہو گیا اب واپس آتے ہیں اب یہ user ہے یہ ہم نہیں ہے تو اس کو edit کرتا ہوں سیش edit تو یہاں پر ظاہری بات ہے میں admin کے rights login سے لاغن سے ہوں تو میں اس کو edit کر سکتا ہوں اور بلکہ میں یہاں پر ایک اور کام کر لیتا ہوں کہ post policy کے اندر جو ہمارے پاس یہ ہے اس کے اندر ہم یہ والی functionality بھی add کر دیتے روز روز where name comma admin first تو user roles کو جتنے بھی roles ہے اس کے find کر لے گا تو return user id اور roles تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر true ہو گئی تو وہ اس کو edit کر نا allow کر دے گا اس کو view کر دیلیٹ کے action کو یہ ہم نے پہلی جو تھا اس کو allow نہیں کیا ہوا تھا تو یہاں پر اگر میں admin account سے login ہوتا ہوں sorry l6 app slash admin تو یہاں پر میں admin کے login credentials سے login ہو رہا ہوں اور post کے section پہ جاتا ہوں جب میں تو یہ دیکھیں اب تمام کے ساتھ editor delete آ رہا کیونکہ میں logged in ہوں with the admin user اب میں jane smith کے نام سے login ہوتا ہوں دوبارہ login ہوگا اب میں jane smith کو use کرتا ہوں تو login ہوگیا اب میں admin پر جاتا ہوں اب میں post پر آتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اس user کو allow ہے edit اور دو post کیونکہ اس نے create کی ہے اگر وہ اس post کو edit کرنے کی کوشش کرے گا جو بھی user ہے تو user اس کو edit نہیں کر سکے گا یہ you are not authorized to edit this post اور delete بھی نہیں کر سکے گا تو یہ ہم نے policies کے through اپنی functionality کو add کر لیا تو policies کو یہ create کرنا use کرنا بہت سمپل ہے اب آپ اس کے اندر methods create کرتے جائیں اور چونکہ naming convention ہم نے post policy رکھی تو اس کو register کرنے بھی ہمیں ضرور نہیں پڑتی ہم یہاں پر اس کو register بھی نہیں کرتے اور ایسے use کرنے کی کوشش کرتے یہ پولیسی سیکنڈ وہ policies کے فولڈر میں ہو تھرڈ وہ اس کلاس کی پولیسی ہے تو اس طریقے سے ہم پولیسی کو create کر سکتے ہیں ان کو use کر سکتے ہے without defining gates لاروال کے اندر جس طریقے سے ہم resource controllers create کر سکتے ہیں اس طرح resource policies بھی create کر سکتے ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر اس فائل کو delete کر دیتا ہوں پوسٹ پولیسی والی فائل کو اس کو میں دوبارہ create کرتا ہوں اسی طریقے سے لیکن اب میں یہ کہتا ہوں dash model is equal to post اب میں نے اس کو dash option provide دیا کہ یہ جو policy ہے post model model کے لیے اس کے بعد میں enter press کروں گا تو یہ کہے گا policy created successfully لیکن اب اگر میں post policy میں آتا ہوں تو اس نے یہاں پر کچھ already method create کر دیئے آپ کے لیے جس میں پہلا ہے view any دوسرا ہے view تیسرا create update delete restore اور force delete اب ان کے اندر corresponding method کے اندر اپنی functionality کو add کر سکتے ہے اب view any کا مطلب ہے کہ کوئی user بھی جو logged in user ہے وہ ان post کو view کر سکتا ہے لیکن وہ edit اور delete نہیں کر سکتا view کا مطلب ہے کہ ایک single user against ایک single post show ہو رہی ہے تو اگر اس user نے post create تو بھی کر سکے اور delete بھی کر سکے تو اس کے view میں جب show ہوگا تو اس کے ساتھ edit اور delete کا button بھی آئے گا اسی طریقے سے create ہے sometime ہم یہ جاتے ہیں کہ user جو post create کرے تو logged in ہونا ضروری ہے پوسٹ ہمیں نہیں پتا post کی id کیا ہے اس لئے یہاں پر پوسٹ پاس نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمیں پوسٹ تو create ہی نہیں کی تو create method ہم یہ چاہ رہے ہے کہ جو user logged in ہے صرف اور صرف وہ user post کو create کر سکے ادھر وائز اس کو کوئی بھی user جو log in نہیں ہے وہ اس کو create نہ کر سکے اس کے دیفنیٹلی update جس طرح سے view کا فنکشن ہے کہ اگر اس نے update کیا اس post کو تو اس کو update کر سکے اگر اس user نے create کیا یا وہ user admin ہے تو اسی طرح سے آپ اپنی logic کو delete force restore یہ دونوں جو فنکشن ہے یہ restore اور force delete ہیں یہ اس وقت ہم use کرتے ہیں جب soft delete کا option جو ہے وہ enable ہمارے models کے اندر اور ہم نے previously starting میں دیکھا تھا کہ soft delete اور normal delete میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس resource policy اب اس resource policies کے اندر جیسے یہ allowed ہے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر view any تو یہاں پر آپ اس کو use نہیں کریں گے بلکہ اس کو use کریں گے یہاں پر اور یہ ہوگا post user anderscore id اور اسی طریقے سے create جو ہے وہ ہم صرف یہ چک کریں گے user exist کرتا یا user exist نہیں کرتا user return user تو یہ ہم نے اس لیے لکھا کہ اگر user return ہوگا تو it means وہ user post create کر سکتا otherwise user post create نہیں کر سکتا تو یہ false return کرے گا اسی طریقے سے update جو post کو update کر رہے کیا وہ user return user id is equal to post user id اسی طریقے سے return user id is equal to post user id یا پھر آپ ساتھ admin کا بھی check لگا سکتے ہیں roles کو find کر کے تو یہ restore بھی same ہو ہی return user id is equal to post user id پھر force delete return user id is equal to post user id اب یہاں پر آپ response بھی create کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ response roles کی base پر کیا create تو اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں پر پوسٹ پلیسی کے اندر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ create تو user ساری بات log in ہو گا تو وہ کر سکتا ہے تو یہاں پر میں اس کو کیا دیتا ہوں وہ role جو ہے وہ user اگر admin ہو تو بھی وہ کر سکتا ہے roles where name admin first تو یہاں پر اور role admin کر دیتے اور admin یہ دیکھیں اور admin یہ میں نے یہاں پر یہ logic لگا دی ہے کہ یا تو user ID ہو یا role admin ہو تو دونوں اس کو edit کر سکتے ہیں اس درہی سے update بھی دونوں کر سکتے ہیں restore بھی دونوں کر سکتے admin اور delete بھی کر سکتے اور delete بھی کر سکتے تو یہ logic میں نے تھوڑی سی change کر کے لگا دی اس سے پہلے ہم نے in array کے through یہ logic لگائی تھی تو اب ہم use کر رہے ہیں تو user roles ویئر تو یہاں پر ہم صرف roles کو فائنڈ کر رہے ہیں بیسٹ on their criteria کے name جو admin ہو تو اس کے بعد admin کے اندر true role کو پاس کرے گا یا null ویلی ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ null ویلی ہونے کی صورت میں وہ فالس ریٹرن کرے گا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے response create کیے تھے وہ بھی ہم یہاں پر دے سکتے ہیں کہ update allowed نہیں ہے تو یہاں پر create تو کاری نہیں سکے گا کیونکہ جب تک وہ login نہیں ہوگا admin dashboard پر آئی ہی نہیں سکتا تو یہ تو خیر ہم نے ایسی لگا دیا تو یہاں پر view any تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ view any کا مطلب ہے request view any user کوئی بھی user اس کو view کر سکتا ہے تو یہ return user یہاں پر کر دیا جو login ہوگا view any user جو login ہو view specific user جو login بھی ہو تو یہاں پر ہم نے اور یا پھر وہ admin ہو اب یہاں پر ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں ہم یہاں پر response allow call کر سکتے ہیں یا پھر response deny کو بھی call کر سکتے ہیں you are not allowed to view this post اس طریقے سے ہم logic کو implement کر سکتے ہیں جہاں جہاں یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ allow کر سکتے کہ صرف admin اور جس user نے post create کیا صرف وہ action perform کر سکتا ہے تو اب ان methods کو ہم اپنے index میں بھی use کریں گے دیکھیں یہاں پر view any use کیا اور ساتھ post model پاس کر دیا تو یہ کوئی بھی view any user view کر سکتا edit delete اور show option کوئی بھی user دیکھ سکتا ہے لیکن edit اور delete صرف وہ کر سکتا ہے جو admin ہو یا جو user نے post create کی ہو اگر آپ یہ چاہ رہے ہے کہ صرف view پہ ایسے لکھ دیں یہاں پر you are not allowed to view this post یہ single post کے سے create کا یہ method ہے یہ create جو ہے وہ create کی جو form view کر رہتا ہے تو یہ بھی ہمارا صرف logged in user کو allow ہے والدی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے middleware کے اندر یہ چیز پاس کی تھی تو اس طریقے سے یہاں پر show میں بھی میں نے اپلائے کر دیا یہ دیکھئے gate inspect view so show کے method میں بھی edit کے method میں بھی اور update کے method میں بھی تو ہم نے use کر لیا ٹھیک ہے پھر delete کے method میں بھی ہم نے اس کو use کر لیا کہ صرف admin اور جس user نے post create کیا صرف وہ delete کر سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج لارا وال 6 ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے policies کو دیکھا کہ policies کو کس طریقے سے create کرتے ہیں کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اور کیسے ہم gates کے بغیر policies کو register کر سکتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا یہ جو policy ہم نے resource policy create کی ہے یا اس کا naming convention جو ہے وہ موڈل اور prefix موڈل اور suffix جو تو ایسی صورت میں اس کو ہمیں auth کے اندر policies کے اندر register بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next laravel 6 کے ویڈیو ٹوٹوریل میں till then چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو like اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن